السلام علیکم ایسا ہے کہ جن کو یہ گلدیاں نکلتی ہوں ایک نکلتی ہوں پھر ہو جاتی ہوں ان کے لئے ایک چیز ہے میرے پاس وہ استعمال کر ہے ہرڑ جو ہوتی ہے سب ہرڑ اسے ہرڑ بھی کہتے ہیں ہریڑ بھی کہتے ہیں یہ آپ لے لیں آپ کہاں سے بول رہی ہے اٹلی بتایا ہے اٹلی سے ہرڑ مل جائے گی آپ کو ہم جی کوشش کریں گے اگر ہرڑ مل جائے اس کا چھلکہ گٹلی پھینک دیں اور اس کے چھلکے کو آپ باریک پیس لیں اور جتنا چھلکہ ہو اس کے بقدر سرسوں کے بیج جس سے تارا میرا بھی کہتے ہیں سرسوں بھی کہتے ہیں جس سے کڑوا تیل نکلتا ہے بس یہ دونوں اور بیج نہ پیسے ہرڑ پیچ لیں بیج نہ پیسے جس کے چہرے پہ دانے ہوں جس کو کیل محاسے ہوں اور جس کو پھوڑے نکلتے ہوں الرجی ہو کسی قسم کی بھی الرجی ہو اور پرانی بواسیر ہو قبض ہو اور میدے کے مسائل ہو ان کے لیے یہ ٹوڑکہ بہت زور دست ہے ہرڑ کا چھلکہ اور تارا میرا سرسوں جس سے کڑوا تیل نکلتا ہے اس کے بیج ہرڑ پیسنی ہے اور بیج نہیں پیسنے ان دونوں کو ایک چمچ صبح دوپیر شام یا صبح شام آپ استعمال کریں اور جو وظائف آپ کو دیئے ہیں محلی صاحب جی 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 بات کریں میرے بیٹے کے لیے دعا آپ کی دعا سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کرم میں اللہ تعالیٰ اس کو چیزی راستے کو چلائے رکھیں آپ کی دعاوں سے ہدیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس پہ اپنا کرم ورسوزہ رکھیں نسبتوں سے قیم رکھیں اللہ تعالیٰ اس کو آمین انشاءاللہ دعایں ہیں اللہ پاک کی رحمت ہو آپ کی نسلیں آباد اور شاد رہیں اللہ پاک آپ کی نسلوں کو خوشیاں عزتیں دیں اور اللہ کسی کو نسلوں کا غم نہ دکھائے آفیت اطاف آپ نے تصفیخانے سے ابقری سے کیا پایا حضرت صاحب میرا بیٹا سیدھے راستے پر چل گیا کبھی گلتے دھول بیٹا انمول خزانے سے سیدھے راستے گیا پھر پاپچی گیم پر کھیلا تصفیخانے کی برکسے وہاں سے پلٹ کے آگیا حضرت صاحب بڑھا اللہ تعالیٰ میں تو آپ کو آپ کی نسلوں کو دعای دیتی ہیں اللہ کیامت تک کے لیے قبول کیے رکھے ایک ماں کی آنگریں ہیں دعا دیتی ہیں قبول کیے رکھے آپ کی نسلوں کو تصفیخانے کو کیامت تک کے لیے قبول کیے رکھے پسی خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصیوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصو كل شئ obstacle نسلوں ст turning گرر من